خرچہ نانو نفقہ کیا ہے اسے ایک عورت کیس کر دیتی ہے اس کے بعد اس کا پروسیجر کیا ہے جو پہلی تیشی ہے وہی سے ہی آپ کا عرضی خرچہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ججج ڈیسائیڈ کرے گا ججج ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن یعنی کہ جب سے کیس دائر ہوا ہے وہ تب سے بھی جو ہے اس کا خرچہ ہے اب بری خرچہ لگا سکتا ہے کہ ایک بیوی ہے وہ اپنے ماں بک کے گھر میں چلی جاتی ہے اور پھر جا کے عدالت میں کیس کرتی ہے جی مجھے خرچہ زیادہ چاہیے یہ مجھے خرچہ چاہیے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد بھی بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کیونکہ وہ طلاق ہو چکی ہے وہ ان کے زیرے کفالت نہیں ہے تو پھر وہ ان کا خرچہ نہیں ہوگا بہت سارے کیسز میں سننا ہے کہ طلاق کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ نانو نفکہ کا وہ کیس ہے وہ کرتے ہیں اور ہمیں پیسے چاہیے دوری بھی ڈیمانڈ کرتی ہے پھر وہ ڈیمانڈ اتنی کر دیتی ہے کہ بننا ویسی ہی ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار بچے اتنا کھائی نہیں سکتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست معظم نجیل اور آپ دیکھ رہے ہیں معظم نجیل اوفیشل آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے ایک شام ایک مہمان آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ وہی ہیں جو لاسٹ اپیسوڈ میں لا کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہے زہر زیا صاحب آج ہمارا اپیسوڈ ٹو ہے اسی فیملی کوڈ کو لے کے ہی آج ہم آگے چلیں گے جی زائر صاحب کیا ہے آپ کے جی الگ ہے شکر اچھا زائر صاحب لاسٹ جو ہمارا اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا فیملی کوڈ کیا ہے اور فیملی کوڈ میں کون کون سے جو کیس ہیں وہ دائر ہوتے ہیں آج اس کا دوسرا اپیسوڈ ہے لوگوں نے کافی اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے جو میرا question جو آپ سے پہلا ہے وہ یہ خرچہ نانو نفقہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا خرچہ نانو نفقہ فیملی کوڈ میں دائر ہوتا ہے اور یہ ہوتا اس صورت میں ہے جب مرد اپنی بیوی کو خرچہ ادا نہیں کرتا اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتا تو بیوی فیملی کوڈ سے رجوع کرتی ہے کہ وہ مجھے وہ کیونکہ شوہر پابند ہے اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تو جب وہ کسی بھی صورت اس کو ادا نہیں کرتا تو فیملی کوڈ میں بیوی کو رجوع کرنا پہتا ہے یہ خلا کے بعد چلتا ہے یا گھر میں رہتے ہو جب ہوسکتے ہیں یہ درانے آبادی چلتا ہے یعنی میہ بیوی جب ہوتے ہیں اور اس وقت شوہر اس کا خرچہ نہیں اٹھاتا ہے مطلب ابھی خلا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ گھر میں رہتے ہوئے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی یہ کیس ہو سکتا ہے یہ ایک چھت میں ایک گھر کے چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور یا اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جاتی ہیں اور بیوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں تو دین یہ جو ہے کیس فیملی کورٹ میں ہوتا ہے دین ہوتا ٹھیک ہو گیا ایسا جی سر یہ تو آپ نے ہمیں خرچہ نامنف کے بارے میں بتا دیا اس کے بعد اگر ایک بندہ جب کیس ایک عورت کیس کر دیتی اس کے بعد اس کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے کیس ظاہر ہونے کے بعد عدالت نوٹس بجواتی ہے اس میں دو چیزیں اس میں جو کیس کرنے والا ہے وہ مدعیہ ہے اور جس پہ کیس ہو رہا ہے وہ مدعیہ ہے جب مدعیہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو نوٹس بجوائے جاتے ہیں اس کے بعد وہ جب نوٹس وصول ہو جاتے ہیں تو وہ مدعیہ کوٹ میں آتا ہے اپنی ریٹ پہ اور پاور آفٹانی جمع کرواتا ہے اور جواب اس کا جو بھی ہم دعویٰ دیتے ہیں اس کا ایک جواب دعویٰ ہوتا ہے اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر بچے ہیں تو عدالت ایک عارضی طور پہ دو بچوں کا ابوری خرچہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے گی پہلی پیشی پہ اس کا مطلب ہے جو پہلی پیشی ہے وہی سے ہی آپ کا عارضی خرچہ سٹارڈ ہو جاتا ہے جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ججڈ ڈیسائیڈ کرے گا ججڈ ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن یعنی کہ جب سے کیس دائر ہوا ہے وہ تب سے بھی جو ہے اس کا خرچہ ہے ابوری خرچہ لگا سکتا ہے جو ابوری خرچہ ہے اس کی لیمٹ کیا ہوتی کتنا ہو سکتا ہے ابوری خرچہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جج کے اختیارات میں ہی آتا ہے یہ دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار وہ اس وقت نویت دیکھتا ہے کہ جو والد ہے جو مرد ہے اس کی نیچر آف جوب کیا ہے اس کے مطابق کرو اس کا جو یہ جو خرچہ نانکہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے مطلب کیس ظاہر ہوگا اس کے بعد اس کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے کیس ظاہر ہوگا فیملی کوڈ میں اس کے بعد جو ہے فیملی کوڈ جو ہے دوسری جو مدال ہے پارٹی ہے سیکنڈ پارٹی ہے اس کو نوٹیسز جاری کریں جی جی ٹھیک ہے اس نوٹیسز کے بعد جب نوٹیسز کے پاس پہنچ جائیں گے تو دین کیا ہوگا کہ دوسری پارٹی اپنا پاور آف کھڑانی جمع کروائے گی جمع کروانے کے بعد جو دعویٰ کیا ہے جو ہم نے سٹانس لیا اس کا جواب دعویٰ دے گی جواب دعویٰ کے جواب دینے کے ساتھ تھی اب بری خرچہ لگ سکتا ہے عدالت کی اختیار میں ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے ایک پہلی جو ڈیٹ ہے وہ مسالیت پر ہوگی یعنی کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ پہلی ڈیٹ فیملی کیسز میں مسالیت ہوتی ہے کہ کوشش ہوتی ہے جر صاحب کی کہ وہ ان میں صلاح ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو دین وہ بری خرچہ لگ جائے گا اس کے بعد جو ہے پھر وہ ایویڈنس مدیع کی ایویڈنس پھر مدہ لگیڈ ایویڈنس پھر ایک دوسرے کے جو وقلہ ہیں وہ ایک دوسرے جو کلائنٹ ہیں ان کے اوپر جرہ کریں گے سوالات کریں گے اس کے بعد فائنل آرگومنٹ سونگے اور دین ڈیسیئن ہو جائے گا اب ڈیسیئن میں کتنا خرچہ لگتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مرد ہے جو والد ہے اس کی جوب کی نیچر کیا ہے وہ سورس آف انکم کیا ہے اس کا وہ مہانہ کما کتنا لے گا جو اس وقت جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا فائنل اب بری ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ فائنل پہ آ جائے گا جی وہ پھر فائنل پہ آ جائے گا اور وہ خرچہ اب مثال کے طور پہ کہ ہم پہلی ڈیٹ پہ ابوری خرچہ لگ گیا پچیسو روپے لیکن فائنل ڈیسیئن میں ہو جاتا ہے کہ جی وہ پانچ ہزار روپے پر منت ہے اب وہ جو پچیسو روپے جو ابوری تھے جب سے سٹارٹ ہوا تھا وہ پچیسو وہاں سے بھی وہ ایڈ ہوں وہ بھی ایڈ ہوں گے اور ایسے چل دے رہیں گے اور سالانہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے مطلب کوئی دس فیصد سالانہ بیس فیصد سالانہ وہ انکریمنٹ وہ ڈیپینڈ جو ہے وہ جج صاحب کی اختیارات ہیں کہ وہ کتنا اس کو سالانہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کرتی کہ نہیں جی مجھے اتنا ہی خرچہ چاہیے تو اس میں ہی مطلب بیوی کا کوئی عمل دخل نہیں جو فیصلہ آگا وہ جج کے اختیار میں وہ ہی کریں گے جو ان کو بہتر لگ رہا ہوں بلکل وہ جج صاحب اس میں جو مطلب ایویڈنس میں جب ثابت ہوگا کہ کتنا وہ خرچہ دے سکتا ہے ایک مثال ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس کی جوب ہی سارہ اٹھارہ ہزار روپے ہے اب اس کے دو بچے ہیں اس کے والدین بھی اس کے زیرے کفالت ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بیس ہزار روپے فیب کس بچے کو دے وہ کہاں سے دے گا تو نیچر آف جوب سورس آف انکم کے تحت جو ہے نا وہ ثابت ہوگا کہ یہ کتنا خرچہ دے مطلب یہ ہے کہ بیوی ڈیمانڈ ضرور کر سکتی ہے کہ مجھ اتنا چاہیے لیکن وہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی ملکل وہ ڈیمانڈ کرے گی اور وہ بتائے گی کہ اس کا سورس آف انکم کیا کیا ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو دین اس کے مطابق کہ اس کا خرچہ لگ سکتا ہے اچھا سر یہ تو ہو گیا اگر طلاق ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد بھی بیوی ڈیمانڈ کر سکتی نہیں طلاق کے بعد جو عدد کا ٹائم ہوتا ہے عدد کے ٹائم پہ مرد وہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی جو بیوی ہے وہ عدد کا جو ہے اس کو خرچہ دیا جائے وہ ویسے ہی ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کرے گی عدالت کے کتنا خرچہ دیا جائے گا لیکن عدد تک کے پیریڈ تک بیوی کی شوہر کی ذیمت آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو خرچہ نانو نفقہ دا کرے اس کے بعد اگر اس کے بچے ہیں تو ان کو خرچہ ملے گا لیکن بیوی کا خرچہ اسے نہیں ملے کیونکہ وہ طلاق ہو چکی ہے وہ ان کے زیرے کفالت نہیں ہے تو پھر وہ ان کا خرچہ نہیں ہوگا بہت سارے کیسے مثل ہیں کہ طلاق کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ نانو نفقہ کا وہ جو کیس ہے وہ کرتے ہیں اور ہمیں پیسے چاہیے بیوی کو دیمانڈ کرتی ہے نہیں وہ بیوی اپنے لیے دیمانڈ نہیں کرتی ہے وہ اگر اس کے بچے ہیں اس کی زیرے کفالت اچھے وہ پھر وہ دیمانڈ اتنی کر دیتی ہے کہ بندہ ویسی تینشن ہی ہو جاتا ہے کہ یار بچے اتنا خواہ نہیں سکتے اصل میں دیکھیں نا شوہر یا والد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے وہ اس کی والد کی ذمہ داری ہے کہ جو بچے پیدا ہوئے جو آپس میں وہ ان کا جو ہے ان کا پیٹ پالنا اس کی ذمہ داری ہے فرض ہے اس کا اچھے سر ایک کوئسی یہ بھی کہ ایک بیدی ہے وہ اپنے ماں بک کے گھر میں چلی جاتی ہے اور پھر جا کے عدالت میں کیس کرتی ہے جی مجھے خرچہ زیادہ چاہیے یہ مجھے خرچہ چاہیے اس کا کیا جواب ہوگا اس میں کوئی کیس ایسا ہے کہ یہ فضول نہیں وہ کیس کر رہی ہے دیکھیں اگر اس کو ساری اسائش اپنے ہسپینٹ کے گھر پہ مل رہی ہیں لیکن وہ بلا بجا تنگ کرنے کے لیے اپنے والدین کے گھر جاتی ہے اور وہاں سے کیس ظاہر کرتی ہے تو اس صورت میں جو ہے جو شوہر ہے وہ پابند نہیں ہے وہ شوہر کہتا ہے کہ جی آپ میرے گھر آئیں میرے حقوق زوجیت ادا کریں اور آپ کو میں خرچہ پے کرتا ہوں اس صورت میں جو ہے شوہر پابند نہیں ہوگا تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگر کنفرم ہو جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بلا وجہ گئی ہے جبکہ شوہر تو اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے حقوق زوجیت ادا کریں اور اپنا خرچہ نانوخت ادا کریں مطلب ایک دفعہ وہ عدالت میں چلی بھی جاتی ہے تو عدالت شوہر کو بلوائے گی شوہر کو تو لازمی بلوائے مطلب کوئی بھی کیس میں اگر کوئی مدعی کیس کرتا ہے تو جس پہ کیس ہوا ہوتا ہے اس کو نوٹیسز لازمی جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا موقف عدالت میں بیانتا ہے ایڈ ڈی انڈ جو جج یا جو فیملی کوورٹ ہے فیصلہ اسی نہیں کرنا ہے دیمانڈ جتنی مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں جو مرضی لکھوا لیں ایڈ میں فیصلہ فیملی کوورٹی وہ ایویڈنس ایویڈنس کے بعد جو ہے جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز ہمارے بہت ہی مخلص اور پیارے جو ہمارے دوست تھے ساہی صاحب آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ سوکس میں جا کے کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کا کوئی ایسا فیملی کوورٹ سے رلیٹن کوئی کیس چل رہا ہے تو اس میں آپ ہیلپ آؤٹ جاتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سوکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ